ہلو این ویلکم ٹو اکیڈمی بائی ایس ایس اور مددان کارمیکوں خاص کر پیٹھا سین اور انہیں مددان کارمیوں دورہ کیے جانے والے ویبین کاریوں اور ان کے دورہ بھرے جانے والے ویبین جو پرپتر ہیں فارمیٹس ہیں ان کے بارے میں ہمارے چینل میں آلریڈی ویڈیوز ہیں جو الیکسن ڈیوٹی نامک ایک ہماری پلی لیسٹ ہے اس میں موجود ہیں تو اسی سرمکلہ آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں پر آپ کو ایک اور ویڈیو دے رہے ہیں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو پوشٹل بیلٹ ہوتا ہے پی بی اور ایک ہوتا ہے ای ڈی سی ایکسن ڈیوٹی سرٹیفیکٹ ان میں کیا انتر ہے اور اس کا پرپاو کس طرح سے سترہ اے سترہ سی کی انٹری یا پوشٹ پیو کی جو ڈائی دی ہوتی ہے اور جو پیکٹ جمع ہوتے ہیں اور جو مارکٹ رول ہوتی ہے نام آوئی لیکی چینیت پرتیاں ان پر کس طرح سے اس کا اثر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر یہ ویڈیو لمبا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو آئے گا مکھے طور پر ہم دونوں کو کمپیریزن کرنے کی کوش کر رہے ہیں اس میں پوشٹل بیلٹ کو اور ای ڈی سی کو تو جو آپ کے جو کنفیزن ہوتے ہوں گے تھوڑے بہت وہ اس سے دور ہو جائیں گے اس لیے آلیڈی ویسے ایک ویڈیو پوشٹل بیلٹ یا ای ڈی سی کے الگ الگ شاید بنی ہوئی ہے میرے اس پر ای ڈی سی جو ای ڈی سی جو ہماری پلیلیسٹ ہے اس چینل پر اکیڈمی بھائی ایسیس پر وہ آپ مل سکتی ہے لیکن اس کو ہم نے تھوڑا اور ڈیٹیل میں مرانی کوش کر رہی ہے اور دونوں کو کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ آپ کو کوئی دکھت نہ ہو پریکٹیکلی جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی بار جو آپ دیکھتے ہیں کی چناؤ ڈیوٹی کے جو پرشکشن ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں کچھ چیزیں ہم میس کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم پوچھ نہیں پاتے ہیں لیکن جب اس چیزیں بنتی ہے وہاں پر تو پھر ہم ادھو دھا جہاں کر رہے ہوتے ہیں کس سے پوچھیں کیا کریں تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کی کئی پرولم سال ہو جائیں گی جو چیزیں آپ اپنے ٹرینر سے نہیں پوچھ پاتے ہیں تو وہ بھی شاید اس میں آپ کو مل جائیں کوئی ایسی دیکھت ہوتی تو آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا اور اگر اس میں مجھے سمجھ ملے گا تو میں آپ کو اس کا authentic information آپ کو دوں گا ویسے تو کئی چیزیں اس میں already clear ہو جائیں گے آپ کو دیکھے گا کہ یہ چیزیں آپ کو ٹریننگ میں موٹا موٹا بتاتے ہیں وہ لوگ لیکن کچھ اور چیزیں وہ نہیں بتاتے ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں ورنہ ویڈیوز وہ بہت پڑے ہیں انٹرنٹ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ بھی وہی بھی چیزیں جانکاری دیتے ہیں جو کہ جنرل جانکاری ہوتی ہے جو سب کا پتہ ہوتی ہے وہی چیزیں repeat کر دی جاتی ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھے گا کہ چیزیں repeat نہیں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو الگ ہے کچھ repeat بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو اور اس سے پہلے ویڈیو کو اور چیزیں information دینے سے پہلے میں یہ پہلی express کر دینا چاہوں گا ایک disclaimer کے طور پر اسے لیجئے گا آپ کی جو بھی information میں آ دے رہا ہوں یہ میری information اپنی نہیں ہے کہیں سے میں نے اس کو لے کے آیا ہوں کئی جگہ سے پڑھنے کے بعد election commission کی site سے pdf وغیرہ بھی وہاں سے میں دیکھنے کے بعد آپ کو یہ upload کر آ رہا ہوں اور کئی ppt's میں نے کئی سے arrange کر رہی ہیں تو ان سے میں relevant material جو ہے جو slide جو ضروری ہے اس کو میں نکال رہا ہوں جو کی compile کر کے آپ کے سامنے paste کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس سے آپ کو کئی چیز سمجھنے میں فائدہ ہوگا چلیے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں پھر ویڈیو اور لمبا ہو جائے گا سوریو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ویسے تھوڑا بہت ایسا یہ شروعات میں ایک اور چیزیں آپ دھیان رکھیں کہ میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہے آپ بلکل نہیں نہیں ہے تو زیادہ آپ کو آسانی ہوگی اس چیز کو سمجھنے کے لئے پھر بھی میں جلدی جلدی اس چیز کو کر دوں گا جو کی اور لیڈی نارمل جانکاری ہے میں اس چیز سے زیادہ فوکس کروں گا جو کی تھوڑی الگ ہے اور جو practical difficulty آ سکتی ہے آپ کو تو اس پہ زیادہ فوکس کریں گے ٹھیک ہے نا تو postal ballot جیسے کی یہ دکھا رہا ہے آپ نے اگر اس کو پڑھیں گے تو simple postal ballot ہوتا ہے اور ایک ADC ہوتا ہے جاری کس کو ہوتا ہے postal ballot ان ادھیکاریوں کو جاری ان ادھیکاریوں نہیں ان کارمی کو جاری ہوتا ہے ان میں چاہیے ادھیکاری ہو چاہیے کوئی بھی ہو ان کو جاری ہوتا ہے جو کی جن کی چناؤں میں ڈوٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ان کی چناؤں میں ڈوٹی لگی ہوئی ہے postal جیسے کی نام ہو رہا ہے ڈاک مطپتر ہے ڈاک مطپتر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو پراروب بارہ بھرنا ہوتا ہے پراروب بارہ اس کے لئے یہ کیسے ہوتا ہے پراروب بارہ اور میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں گا یہ ہے پراروب بارہ ہے نا تو یہ پراروب بارہ ہے ٹھیک ہے اور ایک بارہ یہ ہوتا ہے جو EDC والا Election Duty Certificate ہے نا اس کے جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے بات کریں گے تو اس میں آپ کو کیا کہا کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہاں پر جو سنستی نیراجن شیطر ہے اس کا یہاں پر نام آ جائے گا یہاں پر جو ہے اس طرح سے یہ اس کو بھر رہا ہے اس کو دینا ہے یہ آپ کو رو سے ملے گا یا جہاں آپ کی جوٹی جا ٹریننگ ہو رہی ہوگی وہاں سے دو فارمٹ بارہ اے اور بارہ جو یہ ہے آپ کو مل جاتا ہے اور جو بارہ ہے وہ سمبندیت کس سے ہے وہ سمبندیت ہے پوشٹل بیلٹ سے مطلب یہ ایک طرح سے آویدن ہے آویدن کس کے لئے کہ آپ کو پوشٹل بیلٹ جاری کیا جائے جسے کہ آپ بھر کے ایک طرح سے ڈاک دوارہ ان کو دے رہے ہیں ریٹرن کر رہے ہیں ڈاک دوارہ اس کو بھرنے کی بھی پوری پرکریا ہے اور اس کو میں آگے اس میں سلائٹس میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں کریں گا اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ بتا دیجئے گا ویسے میرے پاس پڑی ہوئے ڈیٹیل اس کے بارے میں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو چیزیں بھرنی ہیں اور سنسیدیت شیوات کا نام ہو جائے گا کاؤن سی ویدان سبا ہے کرم سنکھیا جو پارٹس نمبر بولتے ہیں الیکٹرو رول میں آپ کا نام کیا ہے اس کے ساتھ میں آپ ڈوٹی کا وہ لگائیں گے اچھا ہے پرتی آپ لگائیں گے اپک جو ہے جو آپ کا ووٹر کارڈ ہے اس کو بھی آپ اس کی کوپی بھی یہ مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ساتھ میں لگا کے تب یہ ایک طرح سے آپ آویدن کریں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس پہ آپ دیکھئے یہ ہے کہ مدان کاریوکس میں اس کو جاری ہوتا ہے ڈاک مطر ہم آویدن دے دیتے ہیں اور ہمیں ڈاک مطپتر جاری کیا جائے گا جنرلی تو ہوتا یہ ہی ہے کہ ڈاک مطپتر جو جاری ہوتا ہے وہ ہمیں اسی دن جیسے ہماری دوسری یا تیسری ڈوٹی ہوتی ہے تو اس دن ہمیں مل جاتا ہے اور وہ ساری پرکریہ ہمیں وہیں پھر باکس میں ڈال دینے ہوتی ہے لیکن اور کوئی دور رہ رہا ہے تو اس کو ڈاک سے دیئے اس کو بھیجے گا اسی لیے یہ پوشٹل تبیق آ گیا دیکھیں یہ بات تو میں نے پہلے بول دیا آپ کو یہاں پہ لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے مطبع اس کو پوری پرکریہ جیسے آپ کو آویدن آپ نے کر دیا اس کے بعد جو چیزیں آپ کو ملیں گی اس کو کس طرح سے بھرنا ہے وہ سب چیزیں میں آگے آپ کو اس میں تھوٹا 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 یلدی دکھائیتا ہوں جیسے یہ تین فارم جو جروری ہے 13A, 13B اور 13C فارم ہے اور پیکٹس ہیں یہ آپ کو فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی نوڈل لیجکاری وہ بیٹھے ہوں گے آپ کے پرسیلیٹیشن ستھل پر ہی وہ آپ کو دے دیں گے اس میں آپ دیکھئے گا یہ فارم 13A یہ امپورٹنٹ لائن کیا ہے کہ آپ کو یہ فارم 13A ملے گا جو کہ آپ کو اپنے کاریدر سے آپ کو پرمانیت کرانا ہوگا ایک دیکلیریشن فارم ہے اس کے بعد اس مطبط کو آپ فارم 13B کے لفافے میں رکھنا ہے چھپکا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطبط جو آپ کو ملے گا مطبط کو فارم 13B میں رکھنا ہے اس کو پھر اس جو دیکلیریشن ہے اور اس کو 13C دونوں کو ملا کے 13C میں اندر بڑے لفافیں رکھایا ہے اور تب اس کو یا تو باکس میں ڈال دینا ہے یا اس کو کرنا ہے تو یہ والی سلائٹ زیادہ اچھی لگی مجھے اس کے آپ چاہے اسکرین شوٹ بھی لے سکتے ہو اور یہ ہے اس کو آپ چاہے اس میں پڑھ لیجئے گا میں ویڈیو میں زیادہ اس کو رسکرائب نہیں کر رہا ہوں سمپل چیزیں ہیں 13A مددہ تک گوشنا ہے ٹھیک ہے نا اور B میں وہ کور ہے جس میں آپ کو مطبط رکھنا ہے ٹھیک ہے کور اے اور لفافہ ہے کور اے کے لئے 13C کور بی مددہ 13C جو ہے اس میں بی اور جو اے گوشنا یہ ساری چیزیں اس میں رکھی جائیں گی ٹھیک ہے نا اس میں یہ سب چیزیں آپ کو بھرنی ہیں اور بعد میں یہ پرمانیت ہو جائے گا پرمان پتر ملے گا اس کے بعد یہ فارم 13B ٹھیک ہے نا یہ ہے پوشٹل بیٹ پیپر اس کے اندر آئے گا اس کا نمبر بھی پڑے گا اور 13C یہ بڑا لفافہ ہوگا جس کے اندر جو declaration تھا نا پہلا والا اور یہ والا اس میں آ جائے گا باقی یہ اندیش ہیں اندیش ہے کوئی ندیش دیئے ہوئے ہیں مین چیزیں یہ اور یہ آپ دھیان رکھیں ٹھیک ہے نا اور ابھی میں اس کی بات کروں ہاں چلیئے اس کو دیکھتے ہیں اب آیا جاتے ہیں اب بات اب ایک مکہ مودے پہ آتے ہیں کہ جیسے کی جو آپ کی چنیت پرتی ہوگی نا نامہ علی کی جیسے پی بی آپ یہاں دیکھئے کہ یہ پی بی چنیت پرتی میں پی بی جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہے آپ سوچئے کہ یہ جو چنیت پرتی ہے یہ جو پی بی لگا ہوا ہے یہ کس کا دکھا رہا ہوگا میں دیکھئے یہ میں بتاؤں یہ ہے آپ کی جو جہاں آپ نے بوٹ ڈاللا تھا جہاں آپ کے آپ کے بوٹر رول میں جہاں آپ کا نام ہے یہ وہاں پر اس طرح سے پی بی لگ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوشٹل بیلٹ ایشو ہوا ہے پوشٹل بیلٹ ایشو ہوا ہے اسی لئے اب آپ مانو مانو آپ کسی ایکس جگہ کہیں رہتے ہیں آپ وہاں جا کے آپ مدان نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پوشٹل بیلٹ کے جریعے ہی مدان کرنا پڑے گا مطلب اب آپ وہاں جا کے مطلب مشین میں بوٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ تو یہ اس طرح سے اسی طرح سے جب ڈوٹی کے طوران یہ آپ کے لئے ڈوٹی کے طوران آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پیٹھا سینہ دکھا رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک اس مارک ٹرول ہوگا جو چندت پرتی ہوگی اس میں پی بی ایس طرح سے لگر منشن ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس بندے کو اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو وہاں پر مدان اپنی مشین میں مدان نہیں کرنے دیں گے کیوں کیونکہ اس نے آلیڈی پوشٹل بیٹ ایشو کروا لیا ہے تو یہ خاص بات دیان رکھے گا اور سترہ اے میں کوئی انٹری کا سوال ہی نہیں بنتا پھر اس میں سترہ اے میں انٹری تو مطلب تب ہوتی جب اگر آپ ایسی پیٹھا سینہ دکھا رہی ہیں تو آپ اس کو کوئی انٹری نہیں کریں گے سترہ سی کی انٹری اس میں بھی کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے اس کا اور پیو کی ڈائیری اس میں بھی کوئی مطلب نہیں ہے یہ کسی پیکٹ میں جائے گا نہیں ایسا کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مارکڈ رول جو ہے یہ والا جو دکھ رہا ہے یہ تو وہ والا ہے جو مطلب پیٹھا سینہ کے پاس رہتا ہے لیکن یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ پوشٹل بیٹ آپ کو ایسی ہوا ہے آپ کسی ڈوٹی میں لگے ہوئے ہیں مطلب ہے آپ لیے پیٹھا سینہ نہیں مزنے ہوئے ہیں آپ مزنے ادھکاری پرثم بنی ہوئے ہیں تو آپ کو یہ آپ اپنے فیسیلیٹرین سینٹر ہے وہاں پر اپنا وٹ پی بی کا جلیے ڈال چکے ہیں تو آپ کی جہاں آپ کا نام ہوگا وہاں پر پی بی کا نشان لگا ہوا ہوگا تو یہ اس سے مطلب ہے ٹھیک ہے امید ہے میں کئی چیزیں اسپسٹ کر چکا ہوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو کسی طرح کی اس میں زیادہ کمیشن ہے نہیں پوشٹل بیلٹ میں مین چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کس طرح سے یہ فارم برنا ہے یعنی کس کے اندر کونس چیز رکھنی ہے پوشٹل بیلٹ جو ملے گا اس کو اس کے اندر رکھنا ہے پوشٹل بیلٹ جس میں کی جو بھی کنڈیڈٹ لڑ رہے ہیں اور جس کے آگے آپ کو ٹھیک کرنا ہے وہ وہی ٹھیک کر آئے جاتا ہے اب اس کے بعد اس کو بند کر آکے اس لئے ہمیں رکھ کے پائے کر کے اور ساتھ میں اس میں دے دیا جاتا ہے تو اس سلائیڈ کو دیان رکھے گا پوشٹل بیلٹ کے لیے ٹھیک ہے نا اور یہ اگزامپلز ہیں ان کو آپ ریفر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں EDC والا تو election duty certificate EDC کا جو فنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پوشٹل بیلٹ تو اس کو پوشٹل بیلٹ EDC میں انتر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک اگزامپل سمجھتے ہیں اگزامپل سمجھتے ہیں وہ اگزامپل جو میں آپ کو دیتا ہوں اور پوشٹل EDC جو issue ہوگا اس کے لیے جو آویدن کرنا اس کو کہتے ہیں 12A میں آویدن کرنا 12Q ٹھیک ہے نا تو دونوں فارم جنرلی دیے جاتے ہیں جیسا بھی ہوگا 12 ملے گا تو آپ پوشٹل بیلٹ کے لیے پوشٹل بیلٹ کر رہے ہیں اور 12Q ملے گا تو یہ آویدن کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی چیز جاری ہوگی ہے نا جیسے پوشٹل بیلٹ میں آپ نے آویدن کیا تو اس کے بعد آپ کو پوشٹل بیلٹ ملے گا اگر وہ اپنی چاہیں گے نا اور 12Q میں اگر آپ نے آویدن کیا ہے تو وہ آپ دیکشن ڈوٹی سیٹیفیکٹ ملے گا یہ اس کو جاری کیا جاتا ہے جس کی ڈوٹی کہاں لگتی ہے اسی نرواجن چھتر میں لگتی ہے جس کا وہ اگر یہ بات لوگ سبا کی ہو رہی ہے تو آپ اسی لوگ سبا والے ہیں ہے نا جیسے کہ آپ ایکس لوگ سبا والے ہیں ایکس لوگ سبا کی کوئی ویدان سبا ہے اس کے اندر جو بھی ہے وہاں آپ کی ڈوٹی اسی میں لگتی ہے تب یہ EDC کا ماملہ آئے گا اگر آپ کی ڈوٹی کٹ بھی جاتی ہے مالنے جہاں آپ بعد میں کٹ آئیتے ہیں اور آپ نے آویدن کر دیا ہے آپ کو وہ جو سلپ جاری ہو چکی ہے کونسی EDC والی تو آپ پھر آویدن جو ہے مطلب آپ اپنے بوت پہ جا کے الیکشن مطلب ووٹنگ نہیں کر سکتے آپ کو وہیں پر ووٹنگ کرنی ہوگی مطلب اس کے انیتر کرنی ہوگی اس کو میں اور ڈیٹیل سے ابھی سمجھاتا ہوں اس کو ایکزامپل یہ والا ہے میرے پاس دیکھئے اس میں یہ بڑھی ایکزامپل دیا ہوا ہے مجھے یہ سا لگا تو آپ اسے دیکھئے دیکھئے کیسے طرح سے ہے EDC کیا ہے آپ نے پوچٹل بیڈیٹ میں آپ کو سمجھا دیا معنی کہ کوئی گھڑوال سنسدی شیطر سے ہے اس سے بہار کامت داتا ہے اس کو دیکھئے اس میں تھوڑا سا کنفیشن ہوتا ہے کہ یہ سنسدی شیطر کی بات کرتا ہے کبھی جنبت کی بات کرتا ہے جو میں نے ٹیکنیکلی پڑھا ہے جو میں نے اس کی سائٹ میں دیکھا جیسے مان لیجی ویدان سبا کے چناؤ ہو رہے ہوتے تو آپ اسی ویدان سبا کے ہیں یا ویدان سبا کے اندر کئی بودھ بنے ہو اسی کے ہیں تو آپ کو انیتر ویدان سبا یہاں پر تب وہ ایشو ہوگا اگر آپ سنسدی شیطر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک سنسدی شیطر میں بہت سارے ویدان سبا چھتر ہیں اس کے اندر بہت ساری بودھ ہیں تو اگر آپ اسے الگ ہیں تو پوشٹل پوشٹل کا مطلب ہے آپ پوشٹ کر رہے ہیں اس کو ڈاک کے جیری بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے بھلے ہی وہ ڈاک کے جیری آپ نہیں بھیج رہے ہیں وہاں ہی آپ کو انجام ہوتا ہے باکس میں آپ ڈال دیتے لیکن یہ جنرلی یہ پرکریہ یہی ہے اور لیکن ای ڈی سی کونس ہے جہاں پر مان لیجی سنسدی شیطر تو ہے آپ کا کوئی ایکس ہے جیسے یہ بول رہا ہے کہ گڑوال سنسدی شیطر کا کوئی مد آتا ہے اور وہ جا کے اس کی ڈوٹی کہاں لگی ہے وہیں گڑوال میں ہی لگ گئی ہے پہلا والا کیس تو کہتا کہ مان لیجی یہاں پر گڑوال سنسدی شیطر کہاں لیکن اس کی ڈوٹی کہاں لگ گئی ہے ٹیری میں لگ گئی یہ مان لیجی ٹھیک ہے ٹیری کے کسی چھیتر میں لگ گئی ہے ٹیری میں لگ گئی ہے جو کی ٹیری کے اندر آتا ہے جو بھی بوت ہے وہ نرواشن چھیتر ہے وہ اس کا ویدان سفہ جو وہ ٹیری میں آتی ٹھیک ہے اسی طرح سے تب جا کے یہ پوشٹ لبریٹ اور ای ڈی سی کیا ہے گڑوال کے کسی بھی چھیتر میں لگ گئی ہے آپ گڑوال میں بہت سارے آپ کے ویدان سفہ چھیتر ہیں ان کے اندر بہت سارے بوت ہوں گے کہیں بھی بھی اگر آپ کی ڈوٹی لگ رہی ہے تو وہاں پر آپ کے لئے جو عویدن کرنا ہے وہ کونسا ہے وہ بارہ یہ والا ہے ٹھیک ہے نا موز سمجھ گئے پوشٹر ایویلٹ تب جب اسی نوازن چھیتر سے آپ بہار کر رہے ہیں کام بہار آپ کا اپنا جو مدداتا جو چھیتر ہے وہ الگ ہے اور EDC وہ یہ ہے کہ جس سنسلی چھیتر یا جس ویدان سفہ چھیتر سے آپ بھی مدداتا ہے آپ نے بھی بورٹ ڈالنا ہے تو وہاں پر یہ ہو گئے بس اس کے بعد کون کون سکن کن کو جاری ہوتا ہے جنرلی آپ دیکھ لیجئے آپ ہو گئے جیسے کوئی بھی ہو ان سب کو یہ چیز یہ اس طرح سے جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے آپ کو پوچٹل بیلٹ والا دکھایا تھا اب یہاں دیکھئے آپ بارہ کو آئی ٹھیک ہے نا نیرواچن اس میں کیا ہے نیرواچن کرتا ہوئے پرمان پڑتے ہیں یہ میں کہتے ہیں انگلیس میں نیرواچن کرتا ہوئے پرمان پڑتے ہیں اس میں آپ اپلائی کریں گے یہ ساری چیزیں بھریں گے ریٹرنیو آفیسر مطلب ریٹرنیو آرو ہے اس کو دیں گے اس میں ساری انٹریز اس طرح سے کرنی ہیں یا آلیڈی میں ویڈیو منا چکا ہوں اس میں آپ ڈیٹل دے لے گا اس کو سمجھ نہیں آرہا آپ کو اس کے بعد آپ کو یہ جاری ہو جائے گا اس پر وہ مہر وغر لیا کے جو بھی اپنے کر کے آپ کو یہ جاری کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو آپ کسی بھی بوت پہ جا کے مدان کر سکتے ہیں اس میں بھی ایک وہ ہے کہ کس بوت پہ آپ جائیں تو اس کے لئے آپ یہ سمجھئے گا کہ آپ کیول اسی بوت پر جائیں گے مطلب اپنے بوت جہاں پر کہ آپ کو آپ نے مدان کرنا تھا اگر آپ کی ڈوٹی نہیں لگی ہوتی میں دوبارہ بولتا ہوں کہ اس بوت پر جہاں پر آپ کا نام ہے نیواشک نیواملی ہوگی آپ کے بوت کے لئے بھی جہاں آپ مدانتا ہے وہاں بھی تو نیواشک نیواملی بنی ہوگی اس بوت کے علاوہ اس بوت کے علاوہ آپ کسی بھی بوت پہ جا کے اضاف کرتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے بوت پہ جہاں آپ کی ڈوٹی لگی ہوئی ہے آپ وہاں پر بھی مدان کر سکتے ہیں میں دوبارہ دوبارہ تھا ہوں کہ اول اس بوت پر جہاں پر نیواشک نیواملی ہوگی آپ کا نام ہے وہاں پر آپ جو ہے مدان نہیں کر پائیں گے لیکن اس سرٹیفیکٹ کو آپ سنبھال کے رکھیں گے کیونکہ یہ سرٹیفیکٹ آپ کو ملے گا اس کے جریعے آپ کسی بھی بوت پر جو آپ کی نیواشک نیواشک نیواملی ہوگی چیز ہے وہ مدان سب آیا ہے چاہے سنسد ہے سنسدید شیطر ہے کسی بھی بوت پر جا کے آپ یہ سرٹیفیکٹ دکھائیں گے اس کو دیں گے پیٹہ سین کو اور آپ مدان کر سکتے ہیں ایون اپنے بوت پھر بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ پیٹہ سین نے مدان آدھکاری پرتم ہے تو کس کو دیں گے اپنے آپ رکھیں گے آپ آپ کو یہ پیکٹ میں بھی دکھاتا ہوں اس میں رکھنا پڑے گا اب دیکھیں کہ مارکڈ ڈول جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں یہ مارکڈ ڈول کس کا ہے مان لیجی آپ کو ایڈی سی ایسو ہو گیا تو یہ مارکڈ ڈول مان لیجی مانیے کہ یہ مارکڈ ڈول کونسا ہے یہ چنیت پرتی کونسی ہے یہ چنیت پرتی ہے اس جگہ کی جہاں آپ مداتا ہیں وہاں پر آپ کے نام کے آگے آپ چاہے چیک کروا سکتے ہیں اس کو اس کا طریقہ ہے آپ اپنے گھر والوں کو بولیے گا بھائی میرا نام بھی دیکھنا اور کہاں ہے اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ بڑے ایکزامپل ہے ہے نا آپ اس کو بولنا کہ بھائی آپ کی تھی ڈوٹھی لگی ہوئی ہے اور آپ کے مان لو آپ کی وائف ہے یا آپ کے پاپا ہے وہ جا رہے ہیں ان کو بولیے گا کہ آپ جا کے دیکھنا کہ اس کو بولنا بھائی میرا اس میں ہے تو وہاں ای ڈی سی میں لکھا ہوگا مطلب اگر آپ مطلب آپ وہاں بوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہاں پر مارک رول میں ای ڈی سی لکھا گیا تو آپ جہاں کے بوٹر ہیں وہاں پر آپ بوٹ نہیں کر سکتے آپ کو انہی کسی بوت پر چاہے وہ بغل کے بوت میں کر لے آپ مطلب اور سرالتہ سے میں سمجھاؤں مطلب اس جہاں پر آپ کا اس ہوئے اس کے جگہ آپ مان لیجئے آپ تھوڑی دو بیس کلومیٹر تھوڑا دور جا کے اور دوسرے مدان اس طرح پر آپ جا کے بوٹ کر سکتے ہیں ای ڈی سی دے دیجئے اس پیشہ سین کو اور بوٹ کر دیجئے اور اپنے بوت پر بھی کر سکتے ہیں لیکن ای ڈی سی اگر آپ کو جاری ہو گیا تو آپ اسی بوت پر جس کے آپ مداتہ ہیں اینا اوریجنلی وہاں پر آپ مدان نہیں کر سکیں گے ہوپ کہ میں نے یہ کلیر کر دیا ہوگا آپ کو پوائنٹ مطلب چاہے آپ اپنے بوت پر کر لیجئے جہاں آپ کی ڈوٹی لگی ہے آپ بھی بیٹھیں وہیں سائن کرنا ہے اس کو لے لیجئے اس سرٹیفکٹ کو اور اس سرٹیفکٹ کو میں بتاتا ہوں ابھی کہاں رکھنا ہے اور وہاں پر آپ مدان کریے کہاں کریں گے مشین میں کریں گے ٹھیک ہے نا مشین میں کریں گے پوشٹل بیلٹ والا مشین میں نہیں کرتا ہے ای ڈی سی والا مشین میں ہی کرے گا ایک اور چیز ستتی بن سکتی ہے کہ آپ کی ڈوٹی کٹ گئی آپ نے اس کے لئے اپلائی کیا ای ڈی سی کے لئے اور اس کے بعد آپ کی ڈوٹی کٹ جاتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے آپ کی ڈوٹی کٹ آ دی لیکن اب آپ نے اپلائی کر دیا تھا تو وہاں تو ای ڈی سی میں لکھا گیا نام وہاں تو آپ کی بن گیا ای ڈی سی وہاں جاہے مطلب آپ انہی تر نہیں جائیں گے کسی بود پہ آپ جا کے جو ہے انہی تر کسی بود پہ ہاں جا کے آپ مددان کر سکتے ٹھیک ہے اور اب آتی ہے بات اب دیکھئے اس کا اثر آپ کا کس پہ مدداتا ریجسٹر میں کیسے ہونے والا ہے ایک سوال اٹھے گا کہ آپ وہاں چلے گئے مان لیجیے آپ نہیں بود پہ گئے تو آپ مطلب ریجسٹر میں ریجسٹر کریں گے کیا نمبر ڈالیں گے اس کا ایکٹر رول تو آپ کا ہے نہیں کیونکہ آپ کا اس میں کچھ نہیں ہوگا اس میں شاید دیس پڑے گا اور اس میں آپ پہلے والے میں دوسرے والے میں آپ لکھ دے گا ای ڈی سے مددان کیا ہے آپ نصر گی نچر کر دیجی ٹھیک ہے نا اور اس طرح سے یہاں پر لیکن مشین میں آپ نے ووٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں گنتی آئے گی تو اس کا اب جو یہاں پہ سترہ کے میں انٹری کا اب سترہ جو سی ہے اس میں بھی انٹری ہوگی اس کی انٹری کیسے ہوگی اس کے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو سمجھئے آپ یہ بڑی ہے ایکزامپل میں کوئی یہ لگا اس میں یہ دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ مددان میں یہ کون سا ہے سترہ قومے کے انشار جو درج کیا گیا تو انہوں نے لکھ دیا چار سو دس پلس پانچ ای ڈی سی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے لکھ دیجئے مطلب آپ سیدھا چار سو پندر لکھ دیتے تو کنفیجن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے ڈال دیجئے گا کون سے نمبر ٹو پوائنٹ پر ٹھیک ہے نا کون سی میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں سترہ سی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو مشین کے ساتھ بھی لگے گی اور مین یہی دیکھے جاتی ہے کہ یہاں ہے نا سترہ ٹھیک ہے نا لیکن اب اس سب کوئی پوچھے گا کہ موٹن مشین میں کتنے دکھائیں گے آپ نیچے دیکھئے چار سو پندرہ ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے جو ای ڈی سی والا بوٹ تو اس میں پڑے گا نا مشین میں ہی پڑے گا آپ بھی ڈالیں گے تو مشین میں ہی ڈالیں گے ہاں اس میں ایک چیز بہت جروری دھیان رکھنی ہے جو نیواشن کی گارڈ لائنس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اس کے جو ووٹ یہ ڈالنا ہے تو جیسے مان لیجیے آپ ہی ہیں اپنی بوٹ پہ ڈالیں گے کیوں جائیں گے دوسرے کے بوٹ پہ ڈالیں گے آپ کو محلیلہ کارمی کے اس کو جاری ہوا ہے تو وہ ہی پہ ووٹ ڈال دے گی تو وہ سرٹیفیٹ آپ کو پیشہ پیشن کو دے گی چاہے وہ پیشن کوئی ہے آپ ہیں تو آپ نے آپ رکھیں گے تو اس کے بعد جو سترہ کام میں بتا دیا کیسے ترہ سا انٹری ہوگی اس کے بعد آپ اس پہ آئیں گے سترہ سی پہ تو سترہ سی میں آپ نے لگ دیا کی چار سو پندرہ کی لیکن یہ بوٹنگ آپ کریں گے ساپ نے یا جو بھی مددان کارمی کے وہ کرے گا کوشش کریے گا کہ وہ جو ہے وہ ایجنٹ کے سامنے کیے جا جو بھی ایجنٹ ہے ان کو دیکھیں یہ بات تو ہوتا ہے عدیتر تو یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ووٹ کر رہا ہوں مطلب ایک طرح سے گوپنیاں بات آپ بناتے ہوئے بنائے رکھتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہو آپ کو ووٹ کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو سب سے بیش طریقہ ہے کہ کوئی مایکرو اوپ جنروا آ رہا ہے کوئی ایس ایم یا آ رو آ رہے ہیں تو ان کے سامنے آپ جو آئیں تو ان کے سامنے بولیں سر تھوڑی دیر کے لئے آپ رکھئے میرے کو اپنا ون ڈال لانا کیونکہ میرے پاس ای ڈی سی ہے تو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے نا یہ باتیں جنرلی وہاں پہ دیٹیل میں اتنا بتائی نہیں جاتی ہیں لیکن یہ کہیں لکھا ہے اور اس میں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ نے بولٹ ڈال دیا سترک سترک سوری ان میں ہو گیا اب آپ کی پوٹہ سن ڈائری پیٹھا سن ڈائری میں دیکھئے تو پیٹھا سن ڈائری کی جو اس میں میں آپ کو پوٹہ سن ڈائری کی جو پوٹن نمبر تیرہ ہوتا ہے پیٹھا سن ڈائری کی پوٹن نمبر تیرہ پیٹھا سن ڈائری کی تو اس میں آپ کو مل جائے گا وہاں پر لگ بگ وہ لکھا ہوا کہ ای ڈی سی سے کتنے لوگوں نے مدان کیا تو جیسے یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں چاہے وہ آپ ہی نے کیا یا آپ کے ساتھ ہی نے کیا آپ کے مدان آدھکارین کیا تو وہ ای ڈی سی ہوگا اب بات آتی ہے کہ جو آپ نے مطلب ان سے جو سرٹیفیٹ لیا مانگے یا آپ نے مردن کیا تو آپ کو بسرٹیفیٹ تو ملا ہوا تھا تو اس سرٹیفیٹ کا کیا ہوگا اس سرٹیفیٹ کو آپ کو کس پیکٹ میں ڈالنا ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھئے اب آپ یہ دیکھئے جو آپ نے ای ڈی سی کے جدیے مدان کیا ہے یا کسی اور سے کروایا ہے اور آپ پیٹھا سینہ دکھا رہی ہیں اس اندر میں سوچئے کہ آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ کہاں رکھنی ہے وہ رکھنی ہے آپ کو اسامیدک جو لفاپا ہے نون اسٹریچری لفاپا پیلے رنگ کا جو ہوتا ہے اس میں پیکٹ نمبر یہ دیکھو یہ لکھا ہے یہ وہی ہے تو مطلب جو آپ نے لیا ہے نون اسے جس نے مدان کیا ہے اس سے وہ سرٹیویٹ لیجی مدان بھی تبیہ آلاو کرو گے جب وہ سرٹیویٹ دکھائے گا اس سرٹیویٹ کو آپ کو لے لینا ہے اور اس پاکٹ میں رکھ دینا ہے اندر ٹھیک ہے نا بس یہ مکھے بات ہے اور تو کوئی مجھے لگتا نہیں کہ اس کے اس کے علاوہ اتنی شاری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی کہ جو چیزیں اس میں جروری تھی ٹھیک ہے نا تو اس میں دیکھئے یہ ایسا نہیں کہ آپ کیونکہ آپ خود ہی مدان کر رہے ہیں اوروں سے بھی کرا رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے بھی کرا رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جتنے سرٹیویٹ ہیں اتنے ہی وہاں پر نمبر ہونے چاہیے امان لوگر آپ نے تین لوگوں نے وہاں مدان کیا ہے تو تین سرٹیویٹ ہونے چاہیے اور بعد میں اس کی کراس چیکنگ ہوتی ہے کتنے وہاں سے جاری ہوئے تھے اور کتنے لوگوں نے مدان کیا ہے تو اس کو بڑے دھیان سے کریے گا نہیں تو عدیقت ہو سکتی ہے میچ کرنا چاہیے حساب ٹھیک ہے تو میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جو چیزیں ڈیفرنس تھی پوشٹل بیلٹ بیڈیو اللہ لیلی لنبا ہو چکا ہے تو میں اس کو دو میں کرتا لیکن میرے پاس کا استعمال کریں گے اس کے لئے پراروپ بارہ ہوتا ہے ای ڈی سی کے لئے پراروپ بارہ کو ہوتا ہے یہ آویدن کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ویڈیو میں آپ پرانا پاؤز کر کے پیچھے دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو دکھانی کوش کریے جو پوشٹل بیلٹ ہے اس کا زیادہ اس پر رول نہیں ہے اس کا رول کے وال وہاں پر مطلب پیٹھا سین اس کا رول سترہ اے سترہ سی پیو ڈائیری پیکٹ اور مارکڈ رول ان سے کوئی زیادہ سمبند ہے نہیں مارکڈ رول سے پوشٹل بیلٹ کا سمبند یہ ہوتا ہے کہ پوشٹل بیلٹ میں جہاں آپ کی جو نوازشک نیت پرتی ہے جہاں آپ بوٹر ہوں گے لیکن ڈوٹی آپ کہیں اور کر رہے ہیں جہاں بوٹر ہوں گے وہاں پر پی وی کا نشان اس کے اس میں لگیا ہوگا تو آپ وہاں پر بوٹ اب نہیں کر سکتے ہیں چاہے آپ کی ڈوٹی کٹ بھی جائے تو پوشٹل بیلٹ آپ کو پوشٹل بیلٹ سے ہی مددان کرنا پڑے گا اسی طرح سے ای ڈی سی بھی ہے آپ کی مارکڈ رول میں جو ہے ای ڈی سی وہاں پر لگیا ہوگا تو آپ اب ای ڈی سی کے جدیے ہی مددان کریں گے چاہے وہ کیول اپنے اس بود کے علاوہ کہیں بھی اللہ دوسرا اس میں اس میں اللہ ای ڈی سی میں ای ڈی سی میں جو بھی بوٹنگ ہوتی ہے وہ مسئین میں ہوتی ہے مسئین میں ہوتی ہے ساری چیزیں آ ستی اس میں اس میں آپ есь امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ملے ہوں گے ٹھیک ہے تھانک یو ملتے ہیں اگلے بھی اسی ویڈیو میں تھانک یو